مسترول مسترول مزدور بائی بائی حقیقی نمائندگان مسترول حقیقی نمائندگان ڈیلی ویجز مزدور بائی بائی مزدور سان الرحیم گیاران سال ہو گئے اگر ہون بھی آگے سیاست دی نظر ہون نہیں ہے اونا دی نکامی نہیں ہے ساڑی نے کم ہی ہے سانو جڑا بندہ آندہ کل پرسو پاشا آیا اس نے کہا جی میں اس طرح کر دیں گا اس طرح کر دیں گا او بھائی تسی اپنا کردار ادا کرو سانو نہ آکے دیسو لیٹر لیا کے دو کہ بھائی جن ہے لیٹر آگیا ہے آگے اپنا لیٹر ریسیو کرو سانو آگے داس دیو جی اس دن ہوتے آجو اس دن ہوتے آجو اس دن اسی آتے جاننے کچھ دندے کچھ بھی نہیں دندے ساڑا ٹائمز آیا کر دیو اے تو سانو آپسینٹی دا خطرہ ہوندہ ہے کو افسر آئے اندہ او دب دا لے دا ہے تیس واسطے ایسی آج جڑا ایک قسم دا مشاورتی جلاس بلایا ہے ان تسی اپنی اپنی رائے دینی ہے کہ سانو ان کرنا کی چاہید ہے دیکھو اوڈج کلہ منیر نہیں ہے شریف نہیں ہے لطیف نہیں علی بہادر نہیں اور جڑے دوست اوہ ہنی ایسی ایسی ایک مشترکہ ٹیم آگئی ہیں اسی توڑے نال چلنا ہے اگر دیکھو تسی سانو تھوڑا کمزور کرو گے پھر ساڑی بھی میند دا کوئی فیدہ نہیں ہے تسی سانو مضبوط اسی توڑے سیرتیں مضبوط ہونا ہے تسی سانو مضبوط کرو گے ہر فورم تیس سیتے جاوانگے کہ جتے سات سو چیسی ملازمین دا کام ہوئے اور دوسری جڑے رہے مسترول آلا ستاف ہیں انہوں کوئی پریشانی نہیں ہے ساڑے کچھ ایسے دوست احبابا میں نام نہیں لوں گا اور ڈاؤٹ فول ہے انہوں انہوں سمجھ نہیں آرہی کہ اسی کیڑے پلیٹ فارم تے کھڑے ہوئی ہیں اور سیٹاں بھی جڑی ہیں دس تو اوپر اوپر ہر لیں ہیں ایک تو دس تاک دا ساڑا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ممبر نہیں ہے جڑا کہ ریگولار نہیں ہوئے گا اسی توانو یقین دلانے ہے کہ بھائی جان ساڑے نال تسی چلو گے جڑا ساڑا مسٹرول اللہ پانسو سینتی بندہ ہے اور کتے بھی ہوتے واسطے رکاوٹ ہوئے گی اسی بھائی جان دنیں بھی حاصل ہیں راتنوں بھی حاصل ہیں دیکھو توسی اگر ساڑے نال نہیں چلو گئے تو پھر ساڑا بھی چلنا بے مقصد ہے انہوں جڑے ڈاؤٹ فول ملازم ہے وہ تانو جڑا خراب کر رہے ہیں پانسو سینتی ملازم دی سیٹاں کریئٹ ہے بھائی جان کریئٹ ہے دیکھو کتنے کتنے ہون دی عمر ہوگی ہے اسی اس سٹیج تک بھی انہوں کیا کہ پانسو سینتی بھائی جان بھائی جان ساڑی ریگولیزیشن ساڑا حق ہے دیکھو کتنے کتنے ہون دینا عمر ہوگی ہے اسی اس سٹیج تک بھی انہوں کیا کہ پانسو سینتی بھائی جانا بھی بندہ نا وہ بھی نہیں رہے گا انہوں نے کہا دیکھو ڈی جی ایچ آر ڈی جڑا ساڑی اتنی فیور جو بھی چیسی کہا کی وجہ ہے کہ اس نے چینج کر دیتا گیا وہ کامچے روڈیٹ کر رہے ہیں کیڑا بندہ روڈیٹ کر رہے ہیں لیبر یونین ہے تین سال اسینتی نال چلے ہیں چلے ہیں کہ نہیں چلے ہیں بھائی جن ساڑھے کو ووٹ ساڑھے ساڑھے کہیں بندہ نے ووٹ دیتا ہے خان انہوں تو اگر وہ ساڑھے ووٹ دی تو اسی عزت نہیں کیتی ساڑھے عزت دیتی ہے لیکن ساڑھے کام بھی چاہید ہے عزت ہے دشمن بھی دے گا ساڑھے دارتے چل جانگے عزت ہو بھی دے گا ساڑھے کام چاہید ہے ساڑھا خان صاحب نہ شباب نہ اظہار باسی نہ کو میرا ذاتی کوئی منافقت یا نفرت نہیں ہے ساڑھے ایک نظریہ کے ساسی تانو تین سال دیتے ہیں تسی تین سال جی ساڑھا کڑا کام کیتے ہیں کوڑ کیسز ایسی لیا کے تانو جت کے دیتے ہیں کہ تسی اس دی بیستے جیڑا بیجن ساڑھا کام کرو اگر اس بیستے بھی اگر تسی کام نہیں کر سکتے پھر اسی مجبور ہو کے کہنے ہے کہ یہ یونین نکام یونین ہے کیوں کہ کوڑ کیسز ہوندے باوجود بھی اگر کام نہیں ہو سکتے ہیں وہ بندہ نکام ہے پھر تُسی لولی پاپ دے رہے ہو کہ پائن دین چے کر لوگے دس دین چے کر لوگے آیا جسٹے ہم ساڑھی کوٹ کیسز تاریخ ہونے لگ دی ہے تُسی ساڑھی تاریخ انہوں فوکس کر دے ہو کہینہ دی تاریخ دے ہوئے جیڑا فیصل آئے گا اسی اسنوں دیکھ کے چلنگے تو اڈا پھر کردار کیتے ہیں کس دن تُسی ساڑھے واسطے کھڑے ہوئے ہو کہ گیٹ بند کر دی ہیں لیٹر نکلے ہے کیڑا بند ہے جیڑا خان صاحب نے کال کیتی ہے شباب بھائی نے کیتی ہے زار نے کیتی ہے کہ آؤ تُسی سارے ملازمین اسی گیٹ تے بیٹھ دیں گیٹ بند کر دیں کہ لیٹر ساڑھے خلاف ہے کسے نے کوئی کال کیتی ہے کسے نے نہیں کیتی انہوں نے اپنا مفاد ہے انہوں نے جیڑا بس بلیدہ بکرہ بنایا ہے بھائی جن عزباللہ امنی شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھا کوئی چودری یسین کو جان دا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے سات سو چیاسی بندے بستے سن گئے ہیں یا تھے کوئی ساڑھے میں اور منیر گئے ہیں اس پر لیٹ فارم تھے اپنا ذاتی کو کہا اس نے کام لے لیا ہے اس نے ریگلر ہو گئے ہیں تو اس نے پائی رہ گئے ہو پھر تھے دوڈ فل بندے ہیں اس نے پھر ہر بندہ ساڑھے تھے سوال بھی کر سکتا ہے کہ یار تو اس نے ادھر چلے گئے اس نے پھر چھوڑتا ہے اس نے پائی جان اس پر لیٹ فارم تھے گئے ہیں بکول اس پر لیٹ فارم تھے گئے ہیں کہ یہ سی بی اے مجودہ سی بی اے جڑی جدو ہی اس کو جان دے رہے ہیں اس نے وہ ہی گل کہند رہے ہیں توڑی کام دے سب تو زیادہ وڑی رکاوٹ چودری یسین کریڈٹ کر رہے ہیں جس وقت اس نے گئے ہیں چوڑی یسین صاحب کو گئے ہیں چوڑی یسین صاحب کو اللہ سے اپنے موقف لیا کے گئے ہیں انہوں نے کہا جیس ہی توڑا کام کرامان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں ان کے ساتھ اور یہ جتنے بھی حقیقی نمائندگانے کوٹ تک جاتے آگے پیچھے کبھی کدھر مشورہ میٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں رات کو آٹھ آٹھ بجے تک نو نو بجے تک دس دس بجے تک تو ان کا بھی یہی مین میشن یہی ہے کہ ہم ریگولر ہو جائیں ہمیں لیٹھر مل جائیں کوئی اور سیاست اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ سب بھائیوں کا بھی ہونا چاہیے یہی مطلب آپ کا اور آپس میں اتحاد اور اتفاق ابھی تک آپ کتا تو انشاءاللہ ہمارا کام یہاں تک پہنچے ہوا ہے آگے بھی اگر آپ کا اتفاق ہوگا آپ آپس میں متحد ہوں گے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں تو ان دنوں میں ہمارے دشمن بہت ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا کام ہو ہر بند یہی کام جتنا ڈیلے ہو جائے اور کوئی کہتے ہیں کسی کو یہ منظور نہیں ہے ہر بند یہی چاہتے ہیں کوئی کہتے ہیں نہیں یہ اس میں مختلف قسم کے اس میں اترازات اٹھاتے کوئی کہتے ہیں یہ ہو رہے اس طرح کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور ہر بندے کے یہی کوشش جس طرح کل یہ چینجنگ ہوا ہے ایچ ایڈی کے افسروں کا تو یہ بھی ہمارے لیے جو یعنی ڈیلے ہونے کا ایک انہوں نے یہ سبب نکالا ہے تو انشاءاللہ آپس میں متحد ہو متحد اور یہ جو حقیقی نمہندگان ان کا مینمیشن یہی ہے کہ ہم سارے ریگولر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام دوستوں کو شکریہ دا کرتا ہوں جو یہاں پہ ہمارے حقیقی نمہندگان کی کال کو پر تشریف لائے اور میری جتنے بھی یہاں پہ سسٹر موجود ہیں جو ہمارے ایک دوست کی کال کو پر جو انہیں یہاں تشریف لائے اور خاصوصاً میں خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے نمہندے جو ہیں سہیل بھئی ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے حقیقی نمہندگان بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی ایفٹ کی اور آپ لوگوں کو اکٹھا کیا یہ ہمارا اکٹھا ہونا کس مقصد کے لیے یا ہم نے آپ سے کوئی اپنا ذاتی کام لینے ہے یا آپ کا کوئی ذاتی کام کروانے ہے اس میں صرف اور صرف ہمارا یہی کام ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے ہم سات سو چھاسی ملازمین کا کام ہو جائے ہم جس بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں جس بھی سائٹ پہ کھڑے ہوں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یار ہم سات سو چھاسی ملازمین ریگولر ہو جائیں اب ریگولر ہمیں کیسے ہوں گے اس کے لیے ہم ایفٹ کر رہے ہیں انہوں نے ڈاکومنٹس مانگے اب ڈاکومنٹس تو یار ایچ ای ڈی کے پاس ہماری پہلے بھی دس دس دفعہ فیلیں گئی ہیں اور وہاں پہ پڑی ہوئے ہیں ان کے پاس اب یہ نئی ریکمینڈیشنیں مانگ رہے ہیں کہ جی یہ آپ لوگ اپنے پرفامے فیل کر کے دیں این ای سی نمبر دیں یار ہم تنخواہیں جب لیتے ہیں آپ کے پاس این ای سی نمبر ہمارے نہیں ہیں ہمارے اکون نمبر آپ کے پاس ہیں ہماری ساری برانچز کے ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہیں یہ ٹوپی ڈراما یہ بھیگی بیلی والی باتیں نہ کریں ہمارے ساتھ منیر بھائی نے آپ کو کہا کہ یہ ہمیں بکرہ بنا رہے ہیں ہم نے بکرہ نہیں بننا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری ریگلزیشن ہو جائے ہم ریگلر ہو جائیں اور ہمارے ریگلزیشن کے آرڈرہ میں مل جائیں السلام علیکم سب بھائیو بجن ہم سب مسٹرول پہ ہیں ہم اس بندے کو لیڈر مانیں گے جو ہمارے درمیان آگے کھڑا ہوگا یہ نہیں ہے کہ دو چار سو پان سو سات سو بندہ کٹھا کر کے نعرے لگا دیئے میں یہ کروں گا یہ ہو گیا آپ سب لوگ دماغ رکھتے ہیں کوئی بیوکوف بندہ نہیں میرے خیال سے بیٹھا ہوئے سب کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کوٹ کیسز کیے عدالتوں میں دکھے کھائیں صبح یہ لوگ چھ بجے نکلتے تھے گھر سے ٹھیک ہے رات کو دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے واپس آتے رہیں یہ ٹھیک ہے اس وقت جی اب سینٹیاں بھی لگتی رہی ہیں ان کی ٹھیک ہے سارے مسئلہ مسائلہ انہوں نے جھیلے ہیں ٹھیک ہے کوئی پار ٹائم کام کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا انہوں نے وہ بھی نقصان اٹھائیں اپنے کام بند کر کے ٹھیک ہے ان کو گھر والے بھی کہتے تھے کہ آپ نے لوگوں نے اکیلے نے ریگولر ہونے کہ آپ کے ساتھ جو باقی بندے وہ کیوں نہیں دوڑتے ہیں وہ کیوں نہیں چلتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سات سو بند ہے سات سو کا سات سو گیا ہو دالت میں ٹھیک ہے ان میں سے گنے چنے بندے ہی ہوتے ہیں پانچ دس ٹھیک ہے ہم ان بندوں کو اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے صرف باتیں کی ہیں یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ماں و بہنوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے ٹھیک ہے جو یہاں تک کام اللہ پاک نے ہمارے اوپر رہم کر دی ہے اور ان بھائیوں کی محنت ہے چودری یاسی نے اعلانی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑھیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں بیوہ بھرت ہوں اور میرا گمیاں فوت ادھر ہی ہوا ہے تو میں نے اپنے بیٹے کی ان کے ساتھ بہت درخواست کی تھی راجہ بشارہ سے لیکن میری کسی نے نہیں سنی شناتی کارڈ بھی ان کا میں نے بنوا لیا تھا تو میں کیلی کو مانے والی ہوں اور چھوٹے چھوٹے میری بیٹی ہیں بیٹے ہیں تو مجھے لہٰذا مجھے ریگولر سرکاری کیا جائے z مجھے ریگولر سرکاری کیا جائے زرچ پر مجھے ریگولر سرکاری کی turbo